الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعض فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن کل محدثت بدعا وکل بدعت ضلالة وکل ضلالت فی النار تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں واللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر محرم الحرام کی آج آٹھ تاریخ ہے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں مزشتہ جو میں مختصراً آپ کے سامنے گزارشات کی تھی اس مہینے میں جو مسنون عمل ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر ستائیس سو پچپن ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روز اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک بات تو یہ کہ رمضان کے بعد افضل ترین روز محرم الحرام کے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے اللہ کا مہینہ افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سب سے افضل روز اللہ کے مہینے محرم کے ہیں مسلم شریف ہی میں ستائیس سو چھالیس نمبر پر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ عاشورہ سے مراد محرم کی دس تاریخ ہے یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اسی طرح مسلم شریف ہی میں ستائیس سو ستالیس نمبر پر ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی دس تاریخ کے روزے کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ اس کا کیا عجر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنت الماضیہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف ہی میں مروی ہے حدیث نمبر 2666 ہے حینہ سیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم آشورہ وعمر بسیامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اسے رکھنے کا حکم فرمایا قالوا یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہو اليہود والنصارہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ اِنشَاءَ اللَّهُ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا اے اللہ کے رسول دس تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ اس دن کی تعدیم و تقریم کرتے ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِنشَاءَ اللَّهُ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ اگر آئندہ سال اللہ نے چاہا تو ہم نو تاریخ کا روزہ رکھیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ دس کے ساتھ نو کا روزہ بھی رکھیں گے اسی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور انہی کا قول مسنف عبدالرزاق میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ساتھ ہزار آٹھ سو انتالیس نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خالف اليہود وصوم التاسع والعاشر یہود کی مخالفت کرو نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی نو تاریخ اور دس تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بڑے عجر کا باعث ہے اور گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے بعض روایات کے مطابق گیارہ کا ذکر بھی آیا ہے کہ نو کے بجائے دس کے ساتھ گیارہ شامل کر لیں لیکن وہ روایات کمزور ہیں سنت کے اعتبار سے صحیح اور بہتر بات یہی ہے کہ نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھا جائے اصل دس تاریخ کا ہے یہود کی مخالفت کی وجہ سے نو تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہ کل نو ہے پرسوں دس ہے انشاءاللہ تو کل اور پرسوں کا روزہ رکھیں میں نے ارس کیا تھا کہ اس مہینے میں بہت سی خرافات اور بیدات مسلمانوں میں رائد ہو گئی ان میں ایک بڑی بیدات یہ ہے اور اس کے سلسلے میں ایک بہت کمزور بعض محدثین کے نزدی گھڑی ہوئی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ محرم کی دس تاریخ کو جو شخص اپنے گھر میں وساط کرے گا یعنی دسترخان وسیع کرے گا اچھے کھانے بنائے گا اپنے بچوں کے لئے تو سال بھر تک اس کی روزی میں برکت ہوگی اس طرح کی کوئی بھی روایت صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور یہ عمل صحیح نہیں ہے صحیح عمل ہے روزہ رکھنا اور اسی موضوع یا کمزور ترین روایت کی بنیاد پر امت کے بہت سارے خلقوں میں اچھے اچھے کھانوں کا رواج ہو گیا دس محرم کو بڑے کھانے مسلمان بناتے ہیں اپنے گھرے ہی پر وسط نہیں بلکہ علاقے میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور سبیلے لگاتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے تو بہرحال اس طرح کا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اہلِ بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ کے اہلِ بیت آپ کے گھرانے کے لوگ ان سے بھی اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے اسی طرح محرم کے مہینے میں نوحہ کرنا ماتم کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کو بنیاد بنا کر یہ سب بدات اور خرافات پیسے ہیں اسلام میں نوحے کی ممانیت ہے اسی طرح ماتم کی بھی ممانیت ہے اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے اسلام نے اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے صحابہ و اہلِ بیت سے کہ انہوں نے کسی کی وفات پر کسی کی شہادت پر ماتم کیا ہو یا نوحہ کیا ہو یا اپنے گریبان کو چھاک کیا ہو یا اپنے چہرے کو پیٹا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے بخاری مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں کہ لئی سمنہ مندرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدا والجاہلیہ کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے ہمارے ناستے پر نہیں ہے ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکارتا ہے اسی طرح میرے بھائیو اس مہینے میں محبت اہلِ بیت کے نام سے بہت کچھ ہوتا ہے اہلِ بیت کون ہیں اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہے اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحب زادگان حضرت حسن و خسین رضی اللہ عنہم اجمارین یہ سب اہلِ بیت میں سے ہیں اسی طرح آلِ عباس بھی اہلِ بیت میں سے ہیں آلِ عقیل بھی اہلِ بیت میں سے ہیں صحیح مسلم میں اس کی تفصیل موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے محبت کرنا یہ اہلِ سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنی پانچوں نمازوں میں درود پڑھتے ہیں آخری تشہد میں اور اس میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر تو ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی آلِ رسول پر درود و سلام پڑھے بغیر تو اس لئے یہ کہنا کہ اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے اتحام ہے ہاں ہم اہلِ بیت سے اس طرح کی محبت نہیں کرتے جو شرک تک لے جائے جو بدعات اور خرافات میں لے جائے اور ایسی چیزوں کا عمل کا ارتکاب کرائے جس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے تو اہلِ بیت سے سچی محبت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منحج پر عمل کیا جائے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے صحابہ و اہلِ بیت کے عصوے کو اپنے سامنے رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی تھی اس کو اپنے سامنے رکھا جائے یہ اصل میں اہلِ بیت سے محبت کا صحیح مانا اور مفہوم ہے اسی عالم نے لکھا ہے کہ پڑے اچھی بات لکھی کہ اہلِ بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہیں ایک طبقہ صحابہ اکرام گالیاں دیتا ہے ان کی تنقیز کرتا ہے ان کی برائیاں کرتا ہے تو وہ طبقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے کسی شخص نے سوال کیا کہ عائشہ افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں اس طرح کے بڑے سوالات ہوتے ہیں اور یہ فضول سوالات ہیں کوئی کہتا ہے کہ پہلے اسلام کون لائے ابو بکر لائے یا علی لائے جبکہ علماء نے اس بات کی وضاحت کرتی ہے احادیث کی بنیاد پر کہ بڑے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو ببر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی امہ خدیجہ تھے رضی اللہ عنہ تو ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ آئیشہ افضل ہیں یا فاطمہ افضل ہیں اللہ اکبر بڑی حکمت کا جواب ایک عالم نے دیا ایک اہل سنت عالم نے وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کے اعتبار سے پوچھتے ہو تو فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے آئیشہ ابو بکر کی بیٹی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ابو بکر کی بیٹی افضل نہیں ہو سکتی اور اگر بیوی ہونے کے اعتبار سے سوال کرتے ہو تو آئیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اور فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں تو اہلیہ ہونے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سے علی کے اہلیہ افضل نہیں ہو سکتی بہترین جواب ہے اور اعتدال ہے اس میں اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں ابو بکر افضل ہے کہ علی افضل ہے یہ سوال فضول ہے ابو بکر کا اپنا مقام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ ہم کا اپنا مقام ہے اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے منحج و مسلک پر ہم لوگ چلتے ہیں اور ہم اسی مسلک کے حامل ہیں اسی منحج کے حامل ہیں تو اس لئے میرے بھائیو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہیں اور اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں تو جو در والوں کو برا کہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور جو گھر والوں کو برا کہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے صحابہ اکرام کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت کو اپنے دلوں میں ہمیں جگہ دینی چاہیے اور ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ان کی مدلومانہ شہادت اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کا انکار نہیں ہے اور مدلومانہ شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا جن لوگوں نے ان کی گردن پر تلوال رکھی وہ یقیناً اللہ کی لانت کے مستحق ہیں اور حضرت حسین کی شہادت سے خوش ہونے والا طبقہ ویلانت کا مستحق ہے یہ ہمارا منحج و عقیدہ ہے بلکل واضح ہے تو اس لئے میرے بھائیوں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت محترم جماعت ہے بہرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر اس کی آر میں صحابہ اکرام پر جو گالیاں اور تبرے بازی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے لئے پناہ مانگتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں ایک ادنا سے صحابے کی تنقیص کرنا بھی جائز نہیں ہے ادنا یعنی چھوٹے صحابی صحابہ اکرام کے بھی درجات ہیں مراتب ہیں خلفہ راشدین کا مقام اپنی جگہ ہے عشر مبشرہ کا مقام ہے بدر والوں کا مقام ہے سلیہ حدیبیہ والوں کا مقام ہے احد والوں کا مقام ہے اسی طرح مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے ان کا اپنا مقام ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے ان کا اپنا مقام ہے تو صحابہ اکرام کے درمیان درجات ہیں مراتب ہیں اسی اعتبار سے ان کی تازیم و تقریم ہونی چاہیے اور ادنا سے ادنا صحابی کی شان میں بھی گستاخی یہ ایمان کے لئے خطرے کی بات ہے تو اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اسلام کے صحیح راستے پر کتاب و سنت کے راستے پر صحابہ کے راستے پر اہلِ بیت کے راستے پر مسلمانوں کو چلنا چاہیے لوگ کہتے ہیں صحابہ آپ اہلِ بیت کا ذکر نہیں کرتے آپ تو صرف صحابہ اکرام ہی کا ذکر کرتے ہیں ہم جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اہلِ بیت بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ اہلِ بیت بھی صحابہ اکرام ہی میں سے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ نے صحابی نہیں ہے کیا حضرت حسن صحابی نہیں ہے کیا حضرت حسین صحابی نہیں ہے کیا بی بی فاطمہ صحابیہ نہیں ہے یہ اہلِ بیت صحابیت کے شرف سے بھی مشرف ہیں اور اہلِ بیت بھی تو ان کا تذگرہ ہوتا ہے ان حضرات کی سوانِ حیات اور ان کے سلسلے میں ہمارے علوہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں زخیم اور مختصر ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں عوام میں غلط فہمی پھیلانے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں تو اہلِ بیت رضوان اللہ علیہم اجمائین سے سچی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم شرک سے بچیں ہم بدعات سے بچیں اللہ کی نافرمانی سے بچیں تقویہ کا راستہ اختیار کریں اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں ہم لوگ آج چودہ سو بیالیس و ہجری ہے یہ اپنے عمل کا احتساب کرنے کے بجائے اپنے عامال کو اور اپنے گریبان کو کٹولنے کے بجائے اپنی زندگیوں کو دیکھنے کے بجائے ہم ان پاکباز ہستیوں کے تعلق سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے جن کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی ہیں ہم ان کے بارے میں بیٹھ کر فیصلے کی پوزیشن میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے جج مقرر کر دیا ہے کہ فلا فلا صحابی کے درمیان تنازہ تھا اب تم جج ہو اور بیٹھ کر سارے دلائل کو چھاٹو اور کون قصوروار ہے بتاؤ اور کون قصوروار نہیں ہے یہ بتاؤ یہ ہمیں کس نے حق دے دیا اور ہم ہوتے کون ہیں ہماری بسات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں اپنے عمل کو دیکھیں اپنی مسلمانیت کو دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں ہم اسلام کے کتنے وفادار ہیں اور کس حد تک اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بزار رہے ہیں تو میرے بھائیو ہم صحابہ اکرام کے درمیان جج نہ بنے صحابہ اکرام کے درمیان فیصلہ کرنے والے نہ بنے ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وہ ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں صحابہ اکرام کے فضائل اہل بیت کے فضائل احادیث کے اندر بھرے ہوئے ہیں محدثین نے مستقل ابواب منقد کیے ہیں اس طرح حدیث کی کتابوں میں کتاب السلاة ہے کتاب السیام ہے کتاب الزکاة ہے جیسے کتاب الحج ہے کتاب التجارہ ہے کتاب البیو ہے کتاب الجنائض ہے اسی طرح کتاب فضائل السحابہ بھی ہے صحابہ اکرام کے فضائل اور نام بنام صحابہ اکرام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں ہم انہی کے راستے کو اختیار کریں اور اللہ نے انہی کو مییار حق قرار دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت عقیدت اور ان کے منحج و مسلق پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی ہدا وَاستغفر اللہ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ